بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدف مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکا وصحابکا یا رحمتا للعالمین بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُمْ مُبِينَ اور شیطان دے قدمہ دے پچھے نہ چلو شیطان دے وصفصیاں بچ آ کے اس دے پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان توڑا کھلم کھلا دشمن ہے سلسلہ اس آیہ کریمہ دے مطابق جاری ہے بندے نے جس وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے اس دے تقاضے نے کہ صرف اور صرف اسلامی احکامات تے عمل کرے اسلامی احکامات ویچ اور اسلام دے اندر مین چیزہ نے سب نہ پہلے بندے دا عقیدہ درست ہوئے پھر بندہ عبادت کرے استعباد سی بندہ معاملات درست رکھے اس تو اگلا ان مرحل ہے بندے دے اخلاق صحیح ہونے چاہیے دینے اخلاق یاد دے والے نالے بنیادی طورت عامدہ کے ساڑے معاشرے دے وچ رہے نالے لوگا نال رویے کیسے نے اخلاق دے والے نالے قرآنی آیات ساڑا کی کجھ رہنمائی کر کے ساڑے کو لوں منگ دیا نے کہ تسیں اے کام کرو تے اے نہ کرو سب نو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنا لوکان المحبت فرمائیے انہ دی خوبی بیان فرمائیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والکادمین الویدہ والعافین عنی الناس واللہ یحب المحسنین سبحان اللہ اے جڑے بندے نے بلائی کرنا لے جنہا لاللہ نے محبت کرنی ہے انہ دی خوبیے وے غصہ پی جاندے نے اپنے غصے نو کنٹرول کر جاندے نے والعافین عنی الناس اور لوکانو معاف کر دیندے نے درگزر کر دیندے نے غلطی ہوں دی اگلے دی برداشت بھی نہیں ہونی ہوں دی لیکن برداشت کر کے سبر کر کے اس نو معاف کر دیندے نے درگزر کر جاندے نے اللہ تبارک و تعالی فرمان دے اللہ ایسے نیک عید کم کرنی لیا لوکانو اپنا محبوب بنا لیندہ وے حدیث پاک دیندرامدہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان او نہیں آئے جڑا اکھاڑے دیندر مد مقابل نو پچھار کے رکھ دے بلکہ حقیقی پہلوان او وے جس وقت اس نو غصہ آوے تو اپنے غصے تک کنٹرول کر جاوے غصہ پی جاوے اور اس دن نال نالے نبی کریم علیہ السلام دے محبوب انہوں دا طریقہ کار اے ریا وے او لوکا نو معاف کر دیندے سانا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ممول مبارک سی آپ دے ایک خادمہ نے کوئی کھانا لے آکے رکھیا لیکن کھانا رکھن لگیا او دے کلو کھانے آلے برطن ویچ کھانا موجود سی ٹیپیا برطن ٹوٹ گے کھانا زائع ہو گیا جس وقت آپ نے اس وقت وے کیا لیکن او اس دور دی خادمہ بھی قرآن اور حدیث نو جان دی سی انہیں کیا کہ والقادی مینہ لگئیس کہ تو اڈے جو بندے تھے غصہ پی جانتے نہیں مامحس نے مجتبہ فرمایا میں غصہ پی گیا سبحان اللہ پھر اس نے کہا والعافین عنی الناس سبحان اللہ تو اڈے جو بندے لوکانو ماف کر دیندے نہیں آن فرمایا میں تنو ماف کیتا پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین سبحان اللہ اللہ احسان کرنی علیہنا محبت فرماندہ ہے آپ فرمایا میں تنوازاد کر دیتا اے رویے رین ساڑھے اصلاف دے اس تو اگلا عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَوَتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان دے بندیا نال جس وقت جاہل لوگ مخاطب ہوندے نے جاہلانو سلام متارکت دیندے نے سلام متارکت دا مطلب اے وے کہ جاہل دینال متارکت نہیں لاندے بات سلام کر کے درگزر کر کے سیڈو ہو کے گزر جاندے نے بات مباسانیوں دینال کر دے اس تو اگلی آیہ کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا نیکی اور برائی برابر نہیں ہے اگلی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ تُسِن اگر کسے نو برائی انہیں توڑے نہ کیتی ہے انہوں اچھائی دینال بدلہ دے کے اس نو معاملے نو دور کر دیا فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَاتٌ جَرِتْوَادِهِ درمیان وَرُدِ درمیان دُشْمَنِيَ قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ایک ایسا وقت آوے گا کہ تُسِ گہرے دوست بھی بنجھو گے لیکن قدن انہیں برائی کیتی ہے تُسا بھلائی دینال جواب دیتا ہے اچھائی دینال جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے کہ اوئی دشمنی ایک وقت آوے گا گہری دوستی دے اندر تبدیل ہو جائے گی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَكَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَارُونَ اے دولت صرف اور صرف سبر کرنے علیہا نصیب ہون دیئے یعنی کسے نے برائی تو عڑی نہ کیتی ہے اچھا نہیں تو عڑی نہ کیتا سلوک ہے توسی انہوں اچھے سلوک نال جواب دین دیو اچھائی نال جواب دین دیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا جس لئے کم کرو گے توسی گہرے دوست ہو جو گے اور اے نعمت ہے کہ اوہ برائی کر رہے ہیں توسی اچھائی دینال جواب دے رہے ہو یہ صرف اور صرف سبر کرنے علیہا نصیب ہون دیئے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اے دولت بڑے نصیب آلے بنیانو مل دی آر بن دین نہیں مل دی اسے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تو اگلی آیائی کریم میں چخلاک یاد دیا والین علیہ ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ یقیناً جنہیں صبر کیتا اور معاف کر دیتا اگلے نو بخش دیتا ایک بڑی ہمت ہنے کمائے چکا ہم میں لیکن جس وقت کوئی کر لے گا او دے ذینی، قلبی ہر لحاظ نال اتمنان اور سکون اس بندے نصیب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ساری انو دین اسلام دے دسیوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اخلاقیات کتنی اچھی چیزیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما ارشاد فرمانے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ يُزِيبُ الْخَطَایَا کَمَا يُزِيبُ الْمَا الْجَلِيدِ کہ اے جڑے چنگے اخلاق نے اے بندے دیاں گلتیاں غفلتاں کتائیاں گناہ وانو انج بہا کے لے جاندے نے جس طرح سلابی پانی سخت تو سخت وزنی تو وزنی چیز نو بہا کے لے جاندہ وے اور اگر نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا وَالْخُلُقُ السُوعُمْ يُفْسِدُ الْعَمَالَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ تَيْرِي اَخْلَاق تیرے عملہ نو انج تباہ برباد کر دینگے جس طرح سرکہ شہد دے زیکے نو تباہ برباد کر دینگے شہد بندے کو لے موجود ہوئے وہ دے زرکہ بھی پا دیو شہد دے زیکہ برقرار رہن دے گا جس طرح سرکے نشہد دے زیکے نو تباہ برباد کر دینگے پیڑے اخلاق نو تیرے عملہ نو اس طرح تباہ برباد کر دینگے اللہ کریم سانو اخلاق حسنا اپنان دی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاق رزیقات رزیلہ تو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی پناہ عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ